ہر نام سے جو ہے سامی بذہرے صاحب نام لے کر کے سب کا جو ہے معلومے بتائیں گے ہمارے اینتی عبدالوحاف صاحب اور یہاں بیٹے ہوئے تمام لیڈرز الگ الگ ریلیجن کے سپیریٹل لیڈرز اور ہمارے اس کوشش کے وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے تمام کون کو رہنمہ ہے سبی کو جو ہے سبی کا جو ہے اس نشیسٹ میں استقبال کرتا ہوں میں چوٹا سا ایک دو ملیٹ میں اس نشیسٹ کا مقصد آپ کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں I hope everyone is comfortable and they can understand so I prefer to speak in Hindi ملک کی جو حالات ہیں اس حالات کے حساب سے ہمارے سعید صادقلی شہاب تنگل جو کیرلا کے ہر درم کی بیچ میں بہت ہی ایک respected شخصیت ہے سبی درموں کے لوگ پانکارڈ جب اس نام آتے ہیں پانکارڈ شہاب تنگل سب کچھ قتم ہو جاتے ہیں اس گھر سے آنے والے سے صادقلی شہاب تنگل اس ملک کے حالات کے حساب سے تین مہینہ پہلا تیرلا کے اندر سوہرد سنگر میں مطلب وادرورڈ کانفرنس کے نام سے یہ کانفرنس کو شروع کیا انہوں نے کاسرکور سے لے کر کے تقریبا چوبیس جلیہ میں سبی درم کے لوگوں نے آپس کی بایچار کے کیا باتیں کیا اندرستان کے گنگا جہانا تحضیب کو برقرار رکھنے کی باتیں کیا جو موریت کو جو ہے بنا خراش کے آگے لے جانے کی باتیں کیا اور وہاں کے اتنے کامیابی کے بعد ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ جناب پروفیسر قادر مجید صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جو کام کو انجام دیا ہے یہ اس وقت کے سب سے بڑی اہمیت ہے سب سے بڑی ضرورت اس حساب شوڑ نے ان سے بڑی بارش کیا کہ آپ کے مجھے نہیں اندرستان کے ہر کونے کونے میں اس پایوہاں کو لے کے جائیے اندرستان کے ہر کونے کونے میں اس پایوان کو لے کے جائیے کہ اس نے یہاں کو لے کے پاسج کے ہر حکم کیا کہ کہ اس کا وقت کیا 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 ہے کیا وہ مجھے بڑی جائے کیا ہر قیرلہ کے بارے سب سے پہلا پروگرام کرنا ڈکا کے بہنگلور میں ہوا جس کا امیگریشن ایکس پرائی منسٹر ایش ڈی دیوگوڑا صاحب نے کیا بہت بڑا کامیاب رہا وہاں بھی لوگوں نے وہاں پر بھی یہ چیز کو مانا کیا وقت کی ضرورت ہے لوگوں کو آپس میں دل سے دل جڑانے کی ضرورت ہے بائیچار کی بڑانے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو پروگرام ہوا چننہی میں سپٹمبر بے اس پروگرام میں میں بھی شامل تھا سٹیلین گورنمنٹ کے منسٹر سے وہاں کے بڑے بڑی لوگ حلیق درم کے لوگ اس میں بھی شامل ہوا اور اس پیغام کو آگے بڑھایا وہاں پر تنگل صاحب نے اور کنگلو کے صاحب نے یہ کہا کہ اگلا باری بھنبے کا ہے وہاں پر میں نے تنگل صاحب کے باتیں سنا انہوں نے یہ کہا کہ جب سماج میں کچھ بھی بات ہو کچھ بھی آپس میں ڈیفنسز ہو اختلاف ہو تو سماج کے سب کو بلا کر کے ایک ساتھ میں بٹا کے ایک ڈائلوگ سٹارٹ کرنا ایک باشی شروع کرنا آسانی کے لیے ایک راستہ نکالنا یہ کام ہم نے کیا ہے تنگل صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے سب کچھ ساتھ میں بٹانے کا ایک موقع ساتھ میں بٹا کے ایک ڈائلوگ سٹارٹ کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ کام ہم نہیں کیا کہ سب کچھ ساتھ میں بٹایا ہوں یہاں پر ابھی سکھ درب کے لوگ ہیں جہیند کے لوگ ہیں بودھ کے لوگ ہیں مسلمانوں بھی علیکہ علیکہ سیکٹرز کے لوگ ہیں اور آج کے زمانے میں ہندوستان کے جو حالات ہیں اس حالات کے حساب سے سبی لوگوں کو ہماری اگنگا جہلی تحزیب اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپ اس کی بائیچار کی کو بڑھانے کے لیے ساتھ میں بیٹھ کر کے باتشیت کر کے اس محبت کی راستے سے جو آگے بڑنا بہت سی ضروری ہے وہی پیغام چلے کر کے آپ کے سامنے صحیح سب آئے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہمارے عبدالصام سمدانی صاحب علامہ اکبان صاحب کو کوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی انداز میں آپ کو اور بھی ڈیڈکشن کی طور پر بولیں گے انشاءاللہ میں زیادہ وقت لے لیتا ہوں بہت ساری لیڈز اور بہت سارے رہنمائی آپ پر بیٹھے ہو رہے ہیں سب کو اپنے اپنی باتیں رکھنا ہے اس پیغام اس محبت کو جو ہے آگے بڑھانے کی انساب سے بھی کچھ فیصلہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس طریقے سے انشاءاللہ یہ بائیچاری ہمیشہ بنی رہے دیش کی امن و امان برقرار رہے اور جو ہے کچھ بھی باتیں ہو کچھ بھی ہو جو لوگ ہمارے آپس میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اسے پہچانے اور ہمارے آپس کی جو محبت ہے اور اندستان کو جو تحذیب ہے اس کو برقرار رہے بھی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں اپنا الفاظ قتم کروں گا سلام علیکم بیہین جوہی مہناز شاہ موسیقی